کر دے زندگی برباد میری پہنچے گی کب فریاد میری آپ کا کیا نام بیٹا عمران آپ کا نام برار عبرار آپ کا نام تو کتی عمر ہے آپ کی پانچ سال پانچ سال دا سکول جاندہ بانجی امانی کو جر کہندہ اسلام قبول کرلہ ہے جی جی یہ کہندہ کہ اسلام قبول کرلہ ہے بچی نے توندہ سے پہلے کہ گلنباتاں کر گیا جی جی دفعہ تین سو دو تحت انہیں پیار کٹ دیتی ہے جی اسے سیمنیٹی لگ دیتی کیونکہ انہیں موڑ تے انہیں پوری باڈی تے ایک خوف اور آس پہلیا جی جی آب انہیں تے سٹیا گیا سی جی تو اسے سیمنیٹی لگ دیتی مگر پلیس نے ملزمان دا کیونکہ وہ باثر نے انہیں دا ساتھ دیتا ہے تو اس متاثرہ خاندان دا ساتھ نہیں دیتا مسیح میں میرے عزیزوں آپ سب کی سلامتی ہو آج پھر ہم نہائیت دکھ سے بھرے وے میں سمجھ رہی ہوں کہ الفاظ کے بغیر صرف جذبات سے بھرے وے ہم آپ کے سامنے ہیں پروگرام داگ لیے جو واقعہ ابھی عید کے دن گزرا ہے ہم اس پر آج بات کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ واقعہ سنا جب اس پر بات ہو رہی تھی تو کچھ الفاظ ایک بند کی شکل میں ایک شاعری کی شکل میں جو میرے ذہن میں آئے میں آپ کی گوشت گزار کرتی ہوں پھر آگے چلتے ہیں کہ آنکھوں میں سمندر کی طرح موج تغیر آنکھوں میں سمندر کی طرح موج تغیر اب عمر سفر کاٹیں گے بچے تیرے دردر خاموش تماشائی بھلا کیسے رہے ہم خاموش تماشائی بھلا کیسے رہے ہم پھر قوم کی بیٹی پہ ہوا ظلم تشدد کتنے واقعات اور کتنے واقعات اور ہیں کیونکہ دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی ہے عزیزوں یہ بہت سوچنے کا مقام ہے دخ کا مقام ہے آئیے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے سوشل ورکر ہیں اور کافی کام کر رہے ہیں اپنی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر بھی اور پرسنلی بھی آج ان سے ہم اس واقعے کو لے کر کچھ بات چیت کریں گے اور اس کے علاوہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میری کو ہوسٹ ہوتی ہیں کیسٹ ہوتی ہیں آرزو کوکپ تو ہم ان سے بھی بات کریں گے ہم مل کر اس تصویر کو دیکھیں گے اس ویڈیو پر چرچہ کریں گے اس ظلم پر چرچہ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا یہ کیوں ممکن ہوا ہوگا اس میں کیا کیا کوتائیاں رہی ہوں گی کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں ان سب پر ہم چرچہ کریں گے جی کیسے ہو آپ سسٹر میں چھیک ہوں آپ کیسے بلکل ٹھیک تھا جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے تب سے سیچویشن ایسی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا اس پر بات کروں گے لیکن میرا دل بھرا ہوا تھا کہ یہ پروگرم ابھی ہم نے شروع کیا ابھی کچھ ہی ایپیسوڈز ابھی کسی بچی کی تو سٹوری ہم نے شیئر ہی نہیں کی کسی کے ساتھ اور یہ واقعہ ایک نیا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ماں ایک گھر سنبھالے ہوئے بچے سنبھالے ہوئے ایک گھریلو عورت جو کہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے وہ جب ملتہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی ہمارے معاشرے میں انکار کا مطلب کیا انکار سمجھا نہیں جا رہا اس کے میرنگ سمجھ میں نہیں آ رہے کیا بجا ہے کہ ایک شخص چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے اگر کوئی کسی مسلمان کو کچھ کہے اور وہ انکار کرے تو ہمیں سمجھ آتا ہے لیکن وہ ہماری بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پہلی بات ہے یہ کہ ٹھیک ہے وہ دعوت دیتے ہیں دعوت کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اسے قبول کرنا ہی کرنا ہے یہ تو دعوت نہیں ہوتی پہ مرضی پہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب پہلے شوہر کو دعوت دی گئی جو سٹوری جو سننے میں آ رہی ہے بلکل جو فیملی نے بتایا ہے ایسی ہے پہلے ان کو دی گئی وہ نہیں مانے آپ نے اسے رستے سے ہی ہٹا دیا بلکل اس کو اس کے بعد اکیلی ہے پھر بھی وہ جوب بھی کر رہی ہے آ رہی ہے اپنے بچوں کو پا رہی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہی ہوگی وہ اور اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا ظلم اور پھر صرف قتل نہیں کیا گیا بلکہ اسے پھر تضاب بھی ڈالا گیا ہے یہ کیسی بے حرمتیہ دیکھیں اس کی لاش لاش کی بھی بلکل شہرک کاٹ دینا اتنا بری طرح سے کتنی نفرت بھری ہوئی ہے یہ کیسے ختم ہوگی کہتے ہیں نا سسٹر ایک مشہور ہے شیر کے کتنے ہونٹوں سے تبسم کے جنازے لے کر وقت ہر روز دبے پاؤں گزر جاتا ہے تو یہ قیامت ہی ہے میرے خیال میں جو سکھ اور کرسٹین فیملیز مینورٹیز پر ڈیلی گزر رہی ہے روز بچے یتیم ہو رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور میں تو بہت ایک دیکھ کے خوف آتا ہے سن کے ابھی جیسے یہ ویڈیو کیا بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کے گھر کو برباد کر دینا بچوں کو یتیم کر دینا پھر لاش کو بے آبرو کرنا اوپر سے تضا پھینک دینا میں تو بکھلا چکی ہوں اور ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام میں عورت کو بڑا تحفظ حاصل ہے بڑا رتب ہے بڑا مقام ہے تو میں حران ہوں کہ یہ کہاں کا جہاد کر رہے ہیں اور یہ لوگ شاید آج کے دور کے یہ فراون ہے میں تو یہی کہوں گی کہ ہاتھ میں جنت کی ٹکٹے لیے پھر رہے ہیں اور بس وہ اسلام کے نام پہ جو ہے یہ سارا ڈھوم پرچایا جا رہا ہے بلکل بچوں کے تصویروں کی آپ بات کر رہے تھے کیا ہوگا دو چار دن ہم بھی بات کریں گے بولیں گے آہے بولیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں بیزی ہو جائیں گے سب مصروف ہو جائیں گے لیکن زندگی تو ان کی ختم ہوگی خاندان تو ان کا ختم ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے عملن کیا ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے جے تو ہمارے ساتھ آسیب بھائی بھی ہیں جے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جے اور کیمیونٹی میں جو ہے وہ کیسی چرچہ ہو رہی ہے کیمیونٹی ظاہر ہے کہ اس وقت دکھ کی حالت میں ہے ہر طرف یہی خبر ایسے رواں دواں ہے اور اور کسی میڈیا پر نظر نہیں آ رہی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف کرسچن چینلز میں سے شاید ہم لوگ ہیں یا ایک تو لیکن اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب کوئی مسلم بچی کا کوئی کیس یا سوشل میڈیا پر ہے تب تو بہت زیادہ اسے پرومننٹ کیا جاتا ہے دنیا کے ہر خطے سے جو ہے لوگ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے کیوں نہیں ہے ہماری بچیوں کی عزت نہیں ہے یا ہمارے خاندانوں کی کوئی وقت نہیں ہے ان کی نظر میں یہ کیا ہے یہ بات تو سچ ہے یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ کت تو کوئی نہیں ہے لیکن دیکھیں ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہے اگر وہ اس کو مانتے ہیں سیکھیں ہیں کرسٹینز بھی مل کے ہی تو پاکستان بنا ہوئے ہیں خوبصورتی اس سے خوبصورتی ہم بہن بھائی ہیں بلکل اس پاکستانی تو ہم ہیں نا ہر صورت پہ پاکستانی تو رہیں گے بلکل لیکن وہ بھی سمجھیں تو جی کیا کال پہ ہے آسی بھائی جی جی بالکل کال پہ ہوں ہاں جی پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آسی بھائی اس پرگرام میں پرگرام داغ میں اور جیسے کہ ہم سب اس وقت تھوڑا پریشانی کے عالم میں ہیں چاہے وہ سمندر پار ہیں یا وہاں ہیں کہیں پر بھی ہیں سب کی ایک ہی جیسی کیفیت ہے تو کیا کہیں گے آپ اس واقعے کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنا تعریف ضرور بیان کیجئے گا اپنی خدمت کی بارے میں شکریہ سو مچ سسٹر سنبل اور سسٹر آرزو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بزار ہوں خاص طور پر میں سب سے پہلے بی ٹی ال ٹی وی کے بہت بہت شکریہ بزار ہوں جس نے مجھے موقع بکشا ہے کہ اپنا موقع دنیا کے سامنے اور برخصوص اپنی قوم کے سامنے اور خاص طور پر اعلیٰ احکام کے سامنے بھی رکھنے کا میرا نام آسف بازکین ہے میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اپنی قوم کے لیے دندات ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ان پر یا اسی کے اوپر بھی ظلم ہو تو ہم اس کے حالے پر باز کرتے ہیں بلکس پاکستان میں رہنے والی منورٹیز کے لیے اقلیتوں کے لیے اور اقلیتوں میں بھی خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسیحوں کے ساتھ اس وقت ظلم اور بلبریت کی فضا قائم ہے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم بات نہیں کریں گے یا اپنی جو بھی ہماری تکنیف اگر ہم اپنی گیاست تکنیف پہنچائیں گے گیاست ماں کا درجہ رکھتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں تک اپنی آواز پہنچا سکیں کہ ہمیں کس دکھ سے ارب سے بزرک ہیں وہ میرا تعلق کراچی سے ہے آسر پاسٹین ورہ قرآن آم اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آئینے پاکستان پوٹیکشن آف رائٹس آف ریلیجیس میٹر ایکٹ ونٹی ٹوئنٹی دوہزار بیس میں جو پاکستان میں کانسٹویشن میں ایکٹ ونٹی ٹوئنٹی آیا ہے جس میں ہمیں ایک بتایا گیا جس کے آرٹیکل فور میں یہ کلیئر واضح لکھا ہوا ہے کہ پوست کروا یعنی یا کسی کو بھی اگر جبری مذہب کروانے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو اس پر زور ڈالا جائے گا تو وہ قابل جرم ہے سب سے پہلے تو ریاست اس کی تمام تلچیزوں کی ذمہ گار ریاست اس کی ذمہ دار ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے ایز آ منورٹی اقلیت ہونے کے ناتے سے یہ سب سے پہلے تو ریاست کی ذمہ دار ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکشن اتا کریں اس کے علاوہ اوفینڈرز کو جو یہ جرم کر رہے ہیں ان کے لیے سات سال تک کی قید بھی ہے اس میں ایک لاکر پر تک جرمانہ لی ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے اور یہ ساری چیزیں پیدر پی واقعہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پزشتہ دو ماہ میں کس طرح ہمارے مسیح بہن بھئیوں کی جائدادوں کو اور ان کے کاروباروں کو نقصان پہنچائے جا رہے ہیں کس طرح ظلم کیا جا رہے ہیں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس پر افسوس بھی سب سے پہلے تو میں یہ جو دلخریش واقعہ ہوا ہے ہماری بہن شازیہ عمران کے ساتھ اس کی پرزور مزمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں بحیثیر پاکستانی ایک مسیح ہر اس مذہبی انتہا پسندی کی بھی مزمت کرتا ہوں جیسا کہ حالیہ واقعہ اگر سوڈر میں پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اگر ہمارے جو مسلم بہن بھئی ہیں ان کی بھی دل ازاری ہوئی ہے میں اس واقعے کی بھی مزمت کرتا ہوں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ ادوار میں بھی ساری چیزیں سارے پیدر پر واقعہ ہو رہے ہیں اس کو پریانتھا کمار کا واقعہ لینے شمہ شہزاد کا واقعہ لینے یا دیگر واقعات لیں اور اب یہ جو حالیہ ایک واقعہ اماری وہ دو پھینوں کو بھی اسی طرح سے بازار جب وہ گئی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا وہ بھی بچاری واپس ہی نہیں آ پائیں چھوٹے چھوٹے بچے اس سے پہلے جیسے کہ ہماری بہن آرزو کو نے بتایا ہے کہ ان کے ہزبن کو بھی اسی طرح پر روک کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اسی وقت ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی اس واقعے کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ جو مجرمان ہیں یا ملزمان ہیں ان کو اسی وقت قرار وقت سزا دی جاتا اتنا ڈیلے نہ کیا جاتا تاکہ ایک اور اب جیسے یہ حادثہ پیش آئے اب چونکہ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک عورت تھی ایک ماں تھی ایک معاشرے کو بنانے والی تھی اس کے بچے ہیں جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یقینن جیسے میری بین سنبل نے کہا کہ اسلام میں بھی عورت کے بہت زیادہ حقوق اسی طرح جب ہم میں اپنے انتمام طر جو یومن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں جو کہ ویمن ایمپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں جو یومن رائٹ پہ کام کر رہے ہیں ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک عورت کے اس کو انصاف دلایا جائے ہم بھی اپنے فورم سے آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے لیکن جو ادارے خواتین کے اور بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ اس مسئلے کو ضرور پر لے کریں بالخصوص میں اس باقی اور بھی مضامت کرنا چاہوں گا کہ نہ تو صرف اب یہ صرف بات ٹونٹی ٹونٹی ایکٹی نہیں رہی ہے فورس کا وزن کی نہیں بلکہ یہ تو مڈر ہو گیا یہ تو ایک قتل ہو گیا اور قتل آپ دیکھیں کہ اب اس کا جو بیٹا ہے اٹھارہ سال کا یا ان کی بیٹیاں ہیں پانچ سال 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 بچے ہیں ان کو کفیل کوئی نہیں رہا تو حکومت پاکستان سے میں یہ بطالبہ کرنے کہ ان کی اس پرورش کے لیے ذمہ داری لیں اور مجرموں کو قرار رہا کے سزا دیں مجرم کو کیسے یہ تو بہت بڑا نام مانی گجر کوئی کہہ رہے نا اور میں نے سنا کہ پنجاب میں گجر تو بہت زیادہ حیثیت والے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے تو بچوں بولتا نہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی انصاف فراہم کیا جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات سے نا صرف پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے تو کوئی گجر سے بڑا کتنا بھی بڑا گجر کیونے ہو پاکستان کی عزت سے بڑا کوئی نہیں جہاں پاکستان کی عزت نفس پر حملہ کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں حقومت کو وہاں ایکشن دونے کی کوئی بھی شخص یہ تو کہنے کی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب شمعہ شزاد کا واقعہ بھی ہوا تھا تب بھی ان کے مجرموں کو گرفتار کیا گیا تھا اور شاید ان کی کچھ نہ کچھ قومت پنجاب نے اس کی ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی لہذا اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے یا کسی بھی طرح سے اگر بڑی شخصیات کا نام آتا تو پاکستان سے پڑھ کے نہیں ہے پاکستان کے سوچ نہ پڑے گا ہم دیکھ رہے کہ سزا دی جائے جو دینی چاہیے پھر دوسرے لوگ اسے سیکھیں گے کہ نہیں کرنا آئیے تو کیونکہ وہ اسے دھی جاتی ہے تو پھر بھلے وہ مشاہ بھلے بھلے حکومت کی غلطی تو ان کی ہے اس میں تو کوئی شلی تو ان کی ہے اچھا اب دوسرا سوال یہ ہے آسی بھائی آپ سے کہ کرسٹین جو آرگنائزیشن ہیں جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس واقعے کی مضمت کرنے کے لیے کچھ چھوڑو گل کر رہی ہیں یا کچھ اپروچ کر رہی ہے کیا آسی بھائی اس کی کیا وجہ ہے کہ اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ کرشن کمیونٹی ایکٹیو نظر نہیں آرہی ہے خاموش ہے خاموش ہے خوف ہے یہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ سب سے بڑی مایوسی ہے مسیحی قوم میں اور جیسا اگر میں اگر کے حالیہ واقعات کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک افرات افری سیاسی افرات افری اتنی زیادہ مچی ہوئی ہے جس وجہ سے شاید کسی کو اتنا زیادہ نہ تو قانون پر بھروس رہا ہے نہ حکومت پر بھروس رہا ہے بے یقینی کی حالت ہے اگر آپ کوٹ بھی جاتے ہیں اور کوٹ بھی آپ کوئی ریلیف نہیں دیتی ہے آپ کہاں جائیں گے انصاف کو آواز تو ہمیں اٹھانی ہے ہمیں رکھ نہیں ہے لیکن بڑے بہادر ہیں ہمارے لوگ بڑے بہادر ہیں کیا کیا سہ کے بھی وہ بولتے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم سب نکلیں اور اس کے آواز اٹھائیں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہلا کے رکھ دی سب کیا کسی مغربی ملک میں ہوا ہوتا آپ کو میں بتاتا آپ یقین جانے کہ اب بھی تک تو میں کوئی یو آن کی یا آ 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 جی وہ نیٹ کی وجہ سے وہ میرے خیال دسکنیکٹ ہو گیا تو بات یہ ہے کہ اید والے دن یہ ہوا ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں گھروں میں اور مسیحی قوم کو یہ تحفہ دیا گیا ہے کس قدر دکھ کی بات ہے جاتے جاتے ناظرین یہ ضرور کہوں گی میں کہ تقدیر کے قدموں پر سر رکھ کے پڑے رہنا آپ سب کے لیے ہیں غور سے سنیے گا تقدیر کے قدموں پر سر رکھ کے پڑے رہنا تائید ستم گر ہے چپ رہ کے ستم سہنا تو یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا ہمیں نکلنا ہے آواز اٹھانی ہے اور آواز بننا ہے اس خاندان کے لیے ان بچوں کے لیے اور ایسے ظالموں کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے تاکہ انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے بلکل اور ساری مسیحی قوم کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے بلکل کسی کا بھی ٹائم یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی غلطی کسی سے ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے اب پتہ ہی نہیں ہے مدب کیسے ہاں کر سکتے ہو آپ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے کچھ اگر بلکل تو آپ کیسے ہاں کر سکتے ہو وہ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہو جاؤ آپ کو نہیں ہو نا یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کی مرضی ہے وہ چرس جانے والی عورت تھی وہ دعا بندگی والی عورت تھی وہ کر رہی ہے اپنے مذہب میں وہ خوش اپنی زندگی گزار رہی ہے وہ ایک اماندار عورت تھی بلکل بلکل اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دیکھتے رہیں بی ٹی ایل ٹی وی سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشنز جو ہے وہ ٹائم سے پہنچ سکتے ہیں کومنٹس بھی دیں کومنٹس بھی دیں اپنی رائے سے میری پہنچیں گے گھر آپ کے دیں کام کو سیکھیں گئے گھر رہی ہے تا ہے کے ساتھ ایریک ہے موسیقی 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 موسیقی